ہلو سٹوڈنٹس ویلکم چکورل مائنڈ سو اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ان پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بکز یہاں میں موسٹ ایمپورٹ اپ ڈیٹس اینڈ سپیشل گیس پیپرز اور جو بھی آپ کا مٹیریل ہے نوٹس ہے جو بھی آپ کو چاہیے کلاس ایٹھ نائن ٹینتھ الیونتھ ٹویلتھ تک یا نیٹ کا بھی تو آپ پلیز ان پلیز سبسکرائب کیجئے گا سایس ایٹھ کے آپ کو کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے چلے سٹارٹ کرتے ابھی بیولوجی کا میں آپ کو بتا دوں گا کلاس ایٹھ لیجئے اس ویڈیو کو بڑے دیان سے سمجھ دیجئے گا اس میں کیا کیا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے سجھ دیکھ کہ آپ کو سمپل بس پاس ہونا ہے بکرز کلاس 11 کو آپ نے پاس کرنا کسی بھی ویسے سوری سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے بوٹنی کا سیکشن دیکھیں گے اس کے بعد زولوجی کا سیکشن دیکھیں گے سب سے پہلا کوشن آپ نے کرنا کیا ہے کنگڈم کلاسیفکیشن کرنا you have to do it in any how five کنگڈم کلاسیفکیشن اب دیکھو یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مونیرہ آ سکتا ہے یا پروٹیسٹا یا فنگئی یا لائکنز ان میں سے پکا کچھ نہ کچھ ہنڈر پرسنٹ آئے گا پیپر میں اب اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے آپ نے what is the need of classification کیا ضرورت ہے کلاسیفائی کرنے کی what is the need of classification اس کے بعد ہم دیکھیں گے next question اس میں یہاں پہ آپ دیکھ لیجے next chapter میں ہمارے کنگڈم پلانٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے جمنو سپرمز ان کو اچھے سے پڑھ لینا اس کے بعد سولینشی فیملی اس کو بہت ہی اچھے سے کر لینا سولینشی فیملی کو اور یہاں پہ زیادہ کچھ اس کا وہ مورفالوجی زیادہ نہیں ہے بس سمپل ایک کرنا فلاور کی مورفالوجی دیکھ لینا اور سیڈ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لینا ٹھیک ہے گائز اب اس کے بعد بات کریں گے یہاں ایک اور کوشن میں سوری بھول گیا آپ سے پوچھ سکتے ہیں related to bryophyta and algae ٹھیک ہے اب اس کے بعد plant anatomy کی بات کریں گے یہاں پہ آپ نے monocot versus dicot system بہت اچھے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور specially یہاں پہ vascular tissue system بہت اچھے سے کر لینا ہے اسی میں ساری definitions بھی آ جائیں گے اگر آپ یہ دو topics اچھے سے کر لیتے ہیں تو definitely باقی ساری topics بھی اسی میں include ہو جائیں گے plant physiology میں کیا کرنا گئی آپ نے aerobic and anaerobic respirations ان کا difference ٹھیک ہے دو نمبر کا یا ایک مارکس کا یہ کوشنہ آسکتا ہے respiratory quotient کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد crab cycle کرنا نہ بولنا crab cycle بہت ہی اچھے سے کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ electron ETS electron transport system بھی کر لینا اور اس کے ساتھ glycolises کی definition بس یاد رکھنی ہے سارا کسارا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد photosynthesis میں اگر دیکھیں گے light reaction light dependent phase یہ اچھے سے کر لینا اور ساتھ میں آپ دیکھ لینا دیکھو cycles جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ c3 cycle یا c4 cycle یہ بہت اچھے سے کر لینا definitely paper میں یہ آ سکتا ہے اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ ایسے کون سے factors سے جو photosynthesis کو effect کرتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا دو دو lines یاد کریں بکر اپنے pass ہونا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا گئے آپ نے کوئی top کرنی کی کوئی ضرورت ابھی نہیں ہے اب differentiation اس کو اچھے سے کر لیجے گا اب یہاں پہ بات کریں گے جیبرلین سائٹوکینین آگزین اور یہ ہمارے پاس جو بھی ہارمونز ان کو اچھے سے کر لینا ایبسائسک ایسیڈ اس کے بعد diversity اب zoolوجی کی بات کریں گے ڈائیورسٹی ان کو بہت اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کا question آ سکتا کوئی بھی ایک national park دیں گے اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے چاہے وہ national park کشتوار ہوگا داچی گام ہوگا یہ تو بھائی کوئی بھی اس میں سے آ سکتے میں 100% یہ بھی نہیں بول سکتا یہاں پہ کون سے آئے گی اب مگر ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی definitely آ جائے گی ٹھیک ہے اور what is meant by biosphere reserve یہ definition اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد structure organization and animal biomolecules میں آپ کیا کروگے circulatory respiratory nervous systems کو اچھے سے کرنا and a reproductive system of frog اس کو اچھے سے کر لینا guys ٹھیک ہے اب یہاں سے lipids and nucleic acids یہ بہت اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے اور what are enzymes and functions کیا ہے بس اس کے بعد cell structure and function کی بات کریں گے ان میں سے آپ سے کوئی بھی دو تین definitions پوچھ سکتے ہیں اس کا آپ نے diagram بھی بنانی ہے جیسے گول گی apparatus آپ سے پوچھیں what are یہ آپ سے definitely یہ question بہت اچھے سے کر لینا سی لیا etc اچھے تو اور سب سے بڑا اگر بڑا کوئی question اس میں سے آ سکتا ہے that is eukaryotic versus prokaryotic cell یہ بہت اچھے سے کر کے ہی جانا because definitely paper میں یہ questions آنے والے ہیں اس کے بعد human physiology کی ریگولیشن اچھے سے کر لینا بریدن والا اچھے سے کر نا humans کے case میں ٹھیک ہے number one breathing versus respiration یہ 2 marks کا یا 3 marks paper میں آ سکتا ہے body fluids کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں and limp limp کر لینا اچھے and cardiac cycle and ECG double circulation یہ اس کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے یہ آپ دیکھیں گے excretion اور اس کی diagram y gram human excretory system کی diagram بہت اچھے سے کر لینا what is met by locomotion and its types یہ کر لینا آپ اس کے بعد what is neural control and coordination simple definition پوچھ سکتے آپ se neuron کے بارے میں nervous system in humans کے جو میں نے questions بتائے انہیں میں سے definitely آپ simple pass ہونا چاہتے ہو guys تو بس یہ questions کر لو definitely pass ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک guys thank you so much